اسلام علیکم دوستو آپ کو پتا ہے نا کہ یہ مسئلہ جال رہا ہے کہ عمران خان نے انتہائی منافقانہ اور مجرمانہ غلطی کرتے ہوئے پندرہ میں سے پندرہ پندرہ منسٹر ہے نا پندرہ میں سے تقریباً بارہ یا تیرہ وہ نکل آیا ہے جو جن کی ڈیول نیشنیلٹی ہے اور یہ عمران خان کو پتا تھا کہ میں ان کو کابینہ کے اجلاس میں نہیں بٹھا سکتا اور یہ عمران خان کی تقریریں بھی آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ واضح ہو گئی ہیں جس میں اس نے کہا تھا کہ خود ہی کہا تھا کہ ملکی مفاد ہوتے ہیں اور اس میں ان لوگوں کو جو ہے نا وہ شامل نہیں کیا جا سکتا تو جوستو جب ایک آدمی کو پتا ہو ویسے تو ہمارے قانون میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو قانون کا نہیں پتا نا تو وہ بھی نو ایکسکیوز ہوتا ہے میں ایسے جا رہا ہوں اور گاڑی کا اشارہ کاٹ دوں اور پھان میں میں پولیس والے کو کہوں جی مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ جہاں گاڑی ادھر سے مڑ سکتی تھی نہیں یا ون وے تھا کہ نہیں نہیں اس نے میرا چلان کاٹنا ہے اگنورنس آف لائز نو ایکسکیوز اور اس کو تو سارا پتہ تھا کہ جناب ہم ان کے جو ڈیول نیشنل لوگ ہیں وہ ایم اینے نہیں بن سکتے ایم پی اینے نہیں بن سکتے اور ان کو میں نے بٹھایا ہوا ہے کابینہ کے جلاس میں ان کو میں نے خفیہ میٹنگز میں بٹھایا ہوا ہے اس کو میں نے ایٹمی احساسوں کے اوپر رسائی دی ہوئی ہے اس کو میں نے ہر قسم کی کانفیڈنشل سٹیٹ کی جو پالیسییں ہوتی ہیں فائل ہی ہوتی ہیں وہ دی ہوئی ہیں تو اس نے انتہائی مجرمانہ غفلت کی ہے ابھی اینڈ پہ میں اپنا کانونی ڈیوی کی طرف سے ایک مطالبہ کروں گا اس سے پہلے تھوڑا میں ظلفی بخاری کے بیان پہ آتا ہوں ظلفی بخاری اس کے دیکھیں نا کیسے کیسے چمچے اس نے کٹھے کی ہیں قسم خدا کی کوئی ان کی قابلیت نہیں ہے کہ کوئی پی ایج ڈی ہو سن لو کوئی پروفیسر ہو کوئی بہت بڑا پرنسیپل کو ریٹائر ہوا ہو کوئی ایکسپرٹی ہو ایسے بچے کھچے بندے پکڑ کے لے آیا ہے یہ مراد سعید والا سٹائل ہے ان کا یہ ظلفی بخاری جو ہے یہ مراد سعید والا سٹائل ہے شباز گل جو ہے یہ مراد سعید والا سٹائل ہے یہ اس طرح کے لڑکے پکڑ کے لائے ہیں جو صرف ایک کرائیٹیریا کہ جس کے پاس سب سے زیادہ پیسے ہیں نا وہ عمران خان کا مشیر بن جاتا ہے آیا ہے بڑے بھاشن دینے والا کہ میں بڑا آنیس ٹو بڑا سور پرند ہوں اور کرپشن اور یہ ہے وہ ایک ایک چیز میں قدرت اس کو جو ہے نا وہ ننگا کر رہی ہے عمران خان کو قدرت کی طرف سے ہو رہا ہے کہ یہ جب اس کے یہ سارے کارنامے اس کے سامنے آ جائیں گے نا یہ کسی کو موں دکھانے کے قابل نہیں ہوگا اور یہ سے دم دبا کے یہ بھی بھاگے گا ہو سکتا ہے اس کی بھی ڈیول نیشنیلٹی نکل آئے کہ جناب اس نے وہ جمیمہ کے چکر میں یو کک میں نیشنیلٹی لی تھی جب گھر وغیرہ خریدت تھا اس کے بھی کوئی خوفیہ نکل آئے نا اس سے کوئی بھید نہیں اس کی باتوں اور تقریروں پہ نہ جاؤ اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کرپشن نہیں کرتا اور ان کے لیے بہت بڑا یہ سبق ملے ان کے کیا کریٹری ہے جس کے اوپر اس کو رکھا گیا ہے تو زلفی بخاری نے آج اپنے دفاع میں جو بیان دی ہے نا جس کے اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ یہ دیا ہے کہ جناب یہ آپ ڈیوال نیشنیلٹی والی بات کرتے ہو یہاں تو ٹرمپ بھی آ سکتا ہے اسمبلی میں دیکھیں یہ ان کے مائنڈ ہے ٹرمپ بھی امریکہ کا صدر آ سکتا ہے اسمبلی میں اس اللو کے اب میں بات نہیں انکالتا زیادہ کالی نہیں دیتا اس کو یہ نہیں پتا کہ پوری دنیا میں ایک جو سربراہ آتا ہے کسی بھی ملکہ اس کو ایز ایک گیسٹ سپیکر کے طور پہ ایک تقریر کروائی جاتی ہے اسمبلی میں یہ نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے خفیہ فائلے رکھ دیں کہ لو ٹرمپ سب ہمارے ایڈمی اساسے دیکھو لو ٹرمپ سب ہمارے یہ جو ریزروائرز ہیں وہ دیکھو یہ نہیں ہوتا اتنے اس نے اتنے ایسے چھوٹے لیول ذینی دور پہ بندے رکھے ہیں کہ جس نے آج اپنے دفاع میں کہا ہے کہ جی ٹرمپ بھی آ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں بیٹھ سکتے اور پھر یہ جھوٹے بیانلفی دے رہے ہیں ان کو نہیں پتا میں بطور وکیل بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو جھوٹے بیانلفی دیئے ہیں نا کہ ہمارے پاس نیشنلیٹیز نہیں ہیں وہ بچ نہیں سکیں گے وہ بچ نہیں سکیں گے اگر ادھر رہیں گے تو ادھر رہیں گے نا تو اگر ان کے اتصاب ہوگے تو وہ بچ نہیں سکیں گے جھوٹے بیانلفی والے یہ اس کا یہ ان کا کرائٹیری ہے یہ ان کا ذین ہے ندیم بابر جو ہے وہ اس کا پونے تین ارب روپیہ نکلے ہے یہ یہ رزاق دعوت ہے یہ والا ارب اور روپیہ جن کے نکلے ہیں یہ سب کے نکلے ہیں اور ندیم افضل چند جس کو بڑا لوگ کہتے تھے بڑا شریف آدمی ہے وہ وضاعتیں کہا رہے ہیں کہ میرے پاس پی آر ہے میرے پاس ریزیڈنٹس نہیں ہے پرمنٹ ریزیڈنٹ ہے میرے پاس ویزا نہیں ہے پاسپورٹ نہیں ہے اس کو یہ نہیں بتا کہ پی آر بھی سیم چیز ہوتی ہے اب لا آپ کو ویزے کی ضرورت نہیں آپ ہمیشہ ادھر رہ سکتے ہیں تو اتنے گندے بدنے رکھے ہیں اب یہ اتنا بڑا جرم عمران خان نے کی ہے تو اس کی سزا کیا ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا آخر میں میں مطالبہ رکھوں گا ہم قانونی ٹی وی چینل کی طرف سے بھی کہہ رہے ہیں پاکستان کی طرف پاکستانی عمام کی طرف سے بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف کل میٹنگ بھی ہے عمران خان کی نہ صرف ان سے استیفہ لیے جائیں ان کو رکھنے کے جرمیں عمران خان کے اوپر ایف ای آر بھی کاٹی جائے اور استیفہ بھی لیے جائے اس نے ایسے پاکستانی یہ مطالبہ ہے ہمارا اس نے ایسے پاکستان کے جو کانفیڈنشل چیزیں تھی وہاں تاکہ ان سب کو ایکسیس دی ہے یہ کوئی معمولی حرکت نہیں کی عمران خان نے ڈاکٹر قدیر خان کی اوپر کوئی الزام بھی نہیں تھا تو اس کو جناب ابھی تک وہ نظر باند ہے ابھی تک نظر باند ہے اور یہ عمران خان نے کوئی معمولی جرم کی ہے تیرہ بندوں کو لے آیا ہے ان کو سارے دپارٹمنٹ ان کو منسٹر آف سٹیٹ کا درجہ دی ہے منسٹر آف سٹیٹ کا درجہ دی ہے لہٰذا یہ ہمارا میرا قانونی ٹی وی چینل کا ہم سب سارے وقلا بھی اس کے لیے آواز بلند کریں گے قانونی ٹی وی چینل کا یہ مطالبہ ہے کہ ان مشیروں کے اسطیفوں کے ساتھ ساتھ اس کو رکھنے والا جس کو پتہ تھا کہ یہ جرم ہے اس نے یہ کام کیے ہے اس کو اس کے اوپر ایف ای آر بھی ہو پاکستان کے خفیہ جو اینا راز فرام کرنے میں یہ ایف ای آر ہو اور وہ اسطیفہ تو فوراں دے نا عمران خان یہ مطالبہ ہے ہمارا